جی ابھی آپ کو نیر فیوچر کیسے لگ رہا ہے اس سپریم کوٹ گوئنگ ٹو ٹو ٹیک اینی ایکشن یا یہ گورنمنٹ ایسے ہی جیسے ہی یہ چلہ سسٹم اس کو اسی طرح چلاتی رہے گی اور لاشوں کے منجلد لگتی رہیں گے نہیں ہمیں لگتا ہے کہ استطیعہ نکول دھیرے دھیرے ہوگی لیکن تب تک شاید بہت جانے جا چکی ہوگی لیکن اوکسیجن کی کمی سے مرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شاید وارفوٹ پہ یہ ورک کرنا چاہیے تھا جو آپ نے نہیں کیا سپریم کوٹ کو بھی وارفوٹ پہ ڈیسیجن لینے چاہیے تھے جو اسے 22 اپریل کو سوو موٹو لیا تھا سپریم کوٹ میں سپریم کوٹ میں اسے نا ٹیک آور بھارت میں ایڈمیسٹریٹیوٹیوٹی نہیں کر پائے گی لیکن ایڈمیسٹریشن کا حصہ جرور ہو بنا دی جاتی ہے جو اب دیرے دیرے بن رہا ہے اس سے بالکل انکار نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپطال میں بیٹھ دلا دو ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو پاور کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ شمشان گھاٹ میں انتیم سنسکار ہو جائے تو ہماری پراتھمکتہ کیا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں سوچ رہے ہیں تو اس لیے یہ سوال بھی اب چھوٹا ہو چلا ہے کہ اس دیش کو چلا کون رہا ہے سوال اس کے آگے کا ہو گیا یہ دیش کو بچائے گا کوئی کیسے ہیں لیکن آپ سلک پہ جب جائیں گے تو آپ کو بہت گاڑیوں کی تعداد نہ جرائیں گے لیکن کموگیش ہر تیسری گھاڑی میں گاڑی کے پچھلے سیٹ پر کوئی مریج ہوگا جس کو آکسیجن لگی ہوگی ہم انیلیسیس نہیں کر رہے تھے ہمارے پاس کوئی ریسرچ نہیں تھا ہمارے پاس کوئی ویزن نہیں تھا یا ہم جمع داری سے مقت مان رہے تھے خود کو یہ ساری پرستیتیاں بتلاتی ہے کہ ہم نے اس دشاں میں کبھی سوچا ہی نہیں دھیان ہی نہیں دیا نیچرل وے میں چیزیں آئی ہیں نیچرل وے میں چلی جائے گی لیکن اس پیریڈ میں الیکشن بھی ہوتے ہیں اس پیریڈ میں کمبھ بھی لگتا ہے اس پیریڈ میں ریلیز بھی ہوتی ہے اس پیریڈ میں روڈ شو بھی ہوتے ہیں تمام پولٹیکل حرکتیں اس دور میں خوب چلتی ہیں لیکن کوئی روک نہیں سکتا سوال ہے ہمارا کونسٹیوشن جو ہے وہ انسٹیوشنز کو اس لیے کھڑا کرتا ہے کہ وہ چیک انڈ بیلنس کی استیتی رہے الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ وہ دیکھے سمجھے پرکھے اور اس کے بعد ڈیسیجن لے اس نے نہیں ڈیسیجن لیا سپریم کوٹ کا کام ہے جو رائٹ ٹو لائف اور رائٹ ٹو لیف کی جو استیتی ہے جس میں یہ بھی آتا ہے کہ کم سے کم بھارت کے ناغرک کو ہیلتھ کی سویدھا تو ملنی چاہیے الاج کی سویدھا تو ملنی چاہیے یہ رائٹ ٹو لائف کا حصہ ہے آرٹکل ٹونٹی ون کانسٹیوشن کے تحت آپ نے وہ بھی چیزیں دھراشائی کرتی یعنی سپریم کوٹ کانسٹیوشن کی ویکشن نہیں کر پا رہا ہے الیکشن کمیشن الیکشن کس روپ میں ہونا چاہیے یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے اور تمام طرح سے اس دیش کی گورنمنٹ جو ہے جو بہت پاورفل طریقے سے چیزوں کو لے کے امپلیمنٹ ابھی تک کرتی رہی وہ ابھی بھی اسی بھاو میں ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوگا دلی جیسی جگہ میں ہے چھوٹے سے چھوٹے ہسپتال میں اگر آپ کو بیڈ ملتا ہے جہاں پر ہو وہ سکتا ہے آئیسیو بھی نام وہ پہلے کہتا ہے 5 لیک روپیز جمع کیجئے آئیسیو ہسپیٹل والا کہتا ہے 10 لیک روپیز جمع کیجئے اس سے بڑا ہسپتال جو ہوتا ہے بولتا ہے 25 لیک روپے جمع کیجئے تب ہم پیشنٹ کو لیں گے یعنی بھارت کے بھیتر میں بھارت کا مطلب وہی طبقہ ہے جس کی سنکھیا صرف 20 سے 25 کروڑ ہے باقی بھارت کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے جو 80 سے 90 کروڑ ہے سوال ہے کہ کسی عام شخص سے جب آپ سلک پہ بھی لیں گے اس کے بھیتر کوئی امید نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کو اپنی جدو جہد سے آکسیجن لے کر آنا ہے بلیک مارکٹ سے میڈیسین خریدنی ہے کچھ پیسہ دے دولا کے یا پاور کا استعمال کر کے یا وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو شاید اسپطال کے پریسر کے بیڈ میں ہی مل جائے جگہ سے پائپ ناٹ میں لگ جائے آکسیجن جانے لگے یہ اس دیتی آ جائے شاید ایک امید کا ختم ہونا ہی ایک نیراشا کو پیدا اس دیش کے بھیتر میں کر رہا ہے اور وہ نیراشا پہلی بار ڈر کی ہے لوگ بھائیویت ہیں کہ آج ہیں تو کل رہیں گے یا نہیں رہیں گے نہیں کسی کو بکا ہے کیونکہ اتنے ینگ سٹر لڑکے گئے ہیں جرنلسٹوں کی تعداد ڈیڑ سو سے زیادہ ہے ون سکسٹی فائیو جرنلسٹوں کی موت ہو گئی ہے بہت بڑی بات ہے کیونکہ دنیا بھر کے ملک ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں بھارت کی طرف کہاں سے آکسیجن آ رہی ہے کہاں سے آکسیجن کے کانسٹریٹر ہیں وہ آ رہے ہیں میڈیکل سپلائیز آ رہی ہیں جس دیش کو ہم بول رہے تھے کہ ورلڈ کا ٹاپ ڈیولپ کانٹری پانچوں میں آگے آ رہا ہے اور اس ملک کے اگر یہ اخلاعات ہوتے ہیں تو کون اس کو بچائے گا وٹیس دنیکسٹ سلوشن فر دار اگر یہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں اس کے لیے جمعبار کون ہے پھر کیونکہ اس کا انفرسٹریکچر انہوں نے بنایا کہ انہوں نے اس کے پہلے انتیام کیے پتہ تھا بھی یہ سیچویشن بن رہی ہے نہیں پتہ ہی نہیں تھا میرے خیال سے کہ جہاں تک ہمیں یاد ہے بیس جنوری کو بیٹھا کوئی تھی انٹرنیشنلی داوز میں ورلڈ اکنومک فورم کی جس میں انڈیان پرائے منسٹر موڈی کو اسپیشلی بولایا گیا تھا اور اگر آپ کو مل جائے گا وہ یوٹوپ پر بھی مل جائے گا وہ بھاشن چکی موجود ہے بیس جنوری کو سوچیے پرائے منسٹر اپنی چھاتی ٹھوک رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ بھارت نے کوویڈ کو ہرا دیا ہے اور دو مہینے بعد ہی اس دیش کی جو استطیق ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم انیلیسیس نہیں کر رہے تھے ہمارے پاس کوئی ریسرچ نہیں تھا ہمارے پاس کوئی ویزن نہیں تھا یا ہم جمعیداری سے مقت مان رہے تھے خود کو یہ ساری پرستیتیاں بتلاتی ہے کہ ہم نے اس دشاں میں کبھی سوچا ہی نہیں دھیان ہی نہیں دیا نیچرل وے میں چیزیں آئی ہیں نیچرل وے میں چلی جائے گی یہ مان کر چل رہے تھے لیکن اس پیریڈ میں الیکشن بھی ہوتے ہیں اس پیریڈ میں کمبھ بھی لگتا ہے اس پیریڈ میں ریلیز بھی ہوتی ہے اس پیریڈ میں روڈ شو بھی ہوتے ہیں تمام پولٹیکل حرکتیں اس دور میں خوب جلتی ہیں لیکن کوئی روک نہیں سوال ہے ہمارا کونسٹیوشن جو ہے وہ انسٹیوشن کو اس لیے کھڑا کرتا ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کی استطیق رہے الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ وہ دیکھے سمجھے پرکھے اور اس کے بعد ڈیسیجن لے اس نے نہیں ڈیسیجن لیا سپریم کورٹ کا کام ہے کہ جو رائٹ ٹو لائف اور رائٹ ٹو لیف کی جو استطیق ہے جس میں یہ بھی آتا ہے کہ کم سے کم بھارت کے ناغرک کو ہیلتھ کی سویدھا تو ملنی چاہیے علاج کی سویدھا تو ملنی چاہیے یہ رائٹ ٹو لائف کا حصہ ہے آرٹکل ٹونٹی ون کونسٹیوشن کے تحت آپ نے وہ بھی چیزیں دھراشائی کر دی یعنی سپریم کورٹ کونسٹیوشن کی ویکشہ نہیں کر پا رہا ہے الیکشن کمیشن الیکشن کس روپ میں ہونا چاہیے یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے اور تمام طرح سے اس دیش کی گورنمنٹ جو ہے جو بہت پاورفل طریقے سے چیزوں کو لے کے امپلیمنٹ ابھی تک کرتی رہی وہ ابھی بھی اسی بھاو میں ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کیسے آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں اور کیسے ان پرستطی میں دیش کو ڈھکل سکتے ہیں ہم جب آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ ہمارے پاس لگاتار فون آتے ہیں کہ کہیں کوئی بیٹ کی جرورت ہے کرا دیجئے کہیں کسی کو آئی سیو میں ٹرانسفر کرانا ہے کرا دیجئے تو جو بھی لوگ جہاں جہاں پرچیتیا پربھاوی ہیں وہ اپنے طور پر اس میں کام کرتے ہیں تو رات رات بھر جگنا دیکھنا کس کا کون آ رہا ہے نہیں اب چیزوں کو کرنا ہے یہ مان لیا گیا ہے ابھی آپ کو نیر فیوچر کیسے لگ رہا ہے اس سپریم کوٹ گوئن ٹو ٹیک این ایکشن یا یہ گورنمنٹ ایسے ہی جیسے ہی یہ چلے سسٹم اس کو اسی طرح چلاتی رہے گی اور لاشوں کے منجروں در لگتی رہیں گے نہیں ہمیں لگتا ہے کہ استطیعہ نکول دھیرے دھیرے ہوگی لیکن تب تک شاید بہت جانے جا چکی ہوں گی سپریم کوٹ نے کل کا وقت دیا ہوا ہے کل ساڑے دس بجے صبح کی ہائی کوٹ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ آکسیجن نہیں مہیا کرائیں گے تو اس کو ہم کنٹیمٹ آف کوٹ مانیں گے وہ آج کا ہی ساڑے دس بجے صبح کا سمیہ تھا لیکن سپریم کوٹ نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ باتچیت سے سمجھ میں ایک بات نکل کر آئی جو اٹورنی جنرل نے کہا کہ اگر آپ کنٹیمٹ آف کوٹ کر دیں گے تو جو بیوروکریسی ہے اسی کے سارے لوگ تو پھنس جائیں گے تو پھر کام اس دیش میں اور ٹھپ ہو جائے گا آپ ہم کو وقت دیجئے تو انہوں نے کل تک کا وقت دیا ہے کل ساڑے دس بجے سنیں گے اور دوسری بات ہے کہ جو اب دھیرے دھیرے سمجھنا مان لیجے سینہ سے بات کرنا سینہ کے الگ الگ حصوں سے بات کرنا ان کے ہاتھ میں چیجے دینا یہ ایک پروسس کی شروعات ہوئی ہے لیکن آکسیجن کی کمی سے مرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شاید وارفوٹ پہ یہ ورک کرنا چاہیے تھا جو آپ نے نہیں کیا سپریم کورٹ کو بھی وارفوٹ پہ ڈیسیجن لینے چاہیے تھے جو اس نے ٹوئنٹی ٹو اپریل کو سوو موٹو لیا تھا سپریم کورٹ نے اب آپ سوچئے کہ آج کی تاریخ میں دو ہفتے بھی چکے ہیں لیکن استیتی جس کی تص ہے استیتی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا سپریم کورٹ 22 تاریخ کے بعد سے صرف چیزوں کو آگے بڑھاتی رہی اب مان لیجئے ہم امید کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہر کانسٹیوشن انسٹیوشن کو ہم لوگ امید سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ کچھ کرے گا سوال ہے کہ کسی عام شخص سے جب آپ سلک پہ ملیں گے اس کے بھیتر کوئی امید نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کو اپنی جدو جہد سے آکسیجن لے کر آنا ہے بلیک مارکٹ سے میڈیسین کھریدنی ہے کچھ پیسہ دے دولا کے یا پاور کا استعمال کر کے یا وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو شاید اسپطال کے پریسر کے بیڈ میں ہی مل جائے جگہ سے جہاں سے پائپ ناک میں لگ جائے آکسیجن جانے لگے یہ استیتی آ جائے شاید ایک امید کا ختم ہونا ہی ایک نراشہ کو پیدا اس دیش کے بھیتر میں کر رہا ہے اور وہ نراشہ پہلی بار ڈر کی ہے لوگ بھائبیت ہے کہ آج ہیں تو کل رہیں گے یا نہیں رہیں گے نہیں کسی کو پتا ہے کیونکہ اتنے ینگ سٹر لڑکے گئے ہیں جنرلسٹوں کی تعداد دیڑ سو سے زیادہ ہے 165 جنرلسٹوں کی موت ہو گئی ہے اور یہ سارے جنرلسٹوں میں دیکھئے گا تو 20 سے 30 پرسنٹ جنرلسٹ ایسے ہیں جو نیسٹرل میڈیا کے حصے تھے پاورفل طریقے سے چیزوں کو کام کرتے تھے کچھ کی بیڈز بھی میڈیکل کی ہی رہی ہے میڈیکل کی کور کرتے تھے اب آپ کلپنا کیجئے کیسے استیتی ہے اور کوئی اگر امید نہیں ہے اور ڈر ہے جندگی کا کہ کل رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ ایک مینٹلی لوگوں کو ایک کرائیسیس میں لے جا کر کھڑا کر چکا ہے باجبائی جی جس کرائیسیس میں ملک پہنچ چکا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرمی شوٹ ٹیک آور دیکھ کونٹری ای ٹھنک گورنمنٹ نام کی کچھ ہی جو درخیہ ہی نہیں کیونکہ جیسے سیچویشن آپ بتا رہے ہیں اور جیسے لائنیں لگ رہی ہیں ای وز لوکنگ ون اف دی ویڈیو کہ مجنو ٹیلہ گردوارہ کے پیچھے جو ندی چلتی ہے اس کے اوپر فل تارنے کے لیے سسکار ہونے کے بعد بہتی لوگ تو جاتے نہیں کہتے جی کہاں سے لائیں اس کے لیے لائنوں لگی ہوئی ہیں میل بھر جو لوگ جا کر یہ چاہتے ہیں کہ پروار کے میمبر کے جو فل ہیں وہ جا کے پانی میں بہا دے جیسی سیچویشن یہ بان رہی ہے پہ ہر آدمی آئی گوٹ ای لار او فون کال فرم انڈیا تو بول رہے ہیں کہ بھائی سب آپ میڈیا میں ہیں آپ ایک آدمی کو چندگر سے لے کر آئے تھے کہ وہ آکسیجن محالی میں اس کی انڈسٹری ہے وہ فری بان رہا ہے کسی طریقے سے ایک سلنڈر دلوا دو ہمارے ماتا جی مر رہے ہیں بیٹ پر ہے بگ کسی ہسٹوال میں آکسیجن نہیں ہے what do you think کیا فیوچر ہے بھارت کا کیسے نجر آ رہے ہیں آپ کو کیونکہ ہم لوگ سات سمندر پاہ رہا کر بھی اس کی پیڑا کو ادھر محسوس کر رہے ہیں اور آپ ادھر فیزیکل دیکھ رہے ہیں لوگوں کو تربتے ہوئے مرتے کیا فیوچر ہے میرے بھارت کا یہ سوال بڑا مشکل ہے فیوچر کیا ہے لیکن دو باتیں بہت صاف طور پر کہی جا سکتی ہے جی کہ ایسی استطیقی کلپنا کسی نے نہیں کی تھی اور دوسری بڑی بات ہے کہ اس استطیقی سے جب بھی نکلے گا وہی امید ہم کو اس روپے ابھی دکھائی تدکال میں نہیں دے پا رہی ہے اس لئے ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ بھر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ بھارت کی کیا استطیقی ہوگی سینہ اب وارفوٹ پہ کام کرنا اس نے شروع کیا ہے کئی جگہوں پر ہسپیٹل بنانا شروع کیا ہے میڈیکل کے ایکیپمنٹس کو ڈسٹیبوشن کی دشاں ملے جا رہے ہیں جو دنیا بھر سے جو مدد آ رہی تھی سات سے آٹھ دن تک وہ جہاج ہوای اڈے پر پڑے رہے کسٹم کلیر نہیں ہو پا رہا تھا اسو پیٹ نہیں بن پا رہی تھی جو سٹینڈرڈ طریقے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیسے یہاں سے لے جانا ہے وہ طریقے نہیں بن پائے لوگ مر رہے ہیں اور ائرپورٹ پہ سمان پڑا ہوا ہے کارگو میں اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے کبھی ایک سسٹم بنایا ہی نہیں تھا کہ اگر کرائیسیس کے سمیہ میں چیزوں کو ڈسٹیبوٹ ہی کرنا پڑے ہمارے پاس صرف ایک ہی سسٹم اس دیش میں چلتا ہے جو ہم سمجھ پائے اس پیریڈ میں وہ ہے راشن دکان پیڈیس سسٹم پبلک ڈسٹیبوشن سسٹم آپ کے پاس راشن دکان ہے راشن کارڈ ہے پانچ کلو اناج آپ کو مل جائے گا اس کے علاوے کوئی سسٹم نہیں ہے چیزیں کولپس کس روپ میں کر گئی ہے اس لئے جب آپ کہتے ہیں کیا امید ہے اور سینہ ٹیک آور تو نہیں کرے گی سینہ ٹیک آور بھارت میں ایڈمیسٹریٹیو نہیں کر پائے گی لیکن ایڈمیسٹریشن کا حصہ جرورو بنا دی جاتی ہے جو اب دیرے دیرے بن رہا اس سے بالکل انکار نہیں ہے لیکن پھر بھی ہو جائے وہاں دویدھا نہ ہو ایسی پرستطی میں دیش آئے گا یہ کس نے سوچا تھا اور سب سے بڑی استطی یا ترازدی یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی کہا گیا اس دور میں جو ایک سال کا دور ہے ہم کہہ رہے ہیں مارچ ٹو ٹونٹی سے لے کر آج کی تاریخ میں مائی ٹونٹی ٹونٹی ون تک کی استطیقی کو اگر آپ دیکھئے اس چودہ مہینے کا انیلیسس کیجئے آپ تو حیرت ہوتی ہے کہ واقعی کیا ہم لوگ یہ مان کر بیٹھے تھے کہ ہم پہ کسی وائرس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیا ہم مان کر بیٹھے تھے کہ ہمارا میڈیکل اسٹرکچر واقعی ٹھیک ہے اس دیش کے بھیتر میں اسی فیزدی میڈیکل اسٹرکچر پرائیوٹ سیکٹر کا ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر جو آج کی تاریخ میں صرف پروفٹ پہ کام کرتا ہے وہاں پر کوئی علاج نہیں ہوتا ہے وہاں پر آپریشن ہوتے ہیں ریپورٹس تیار کی جاتی ہے جو لاکھوں کی ہوتی ہے لاکھوں روپے دیجئے تو آپ کا علاج ہوتا ہے اب ایک جھٹکے میں ایک ایسی پریسیتی آگئی جہاں ماس لیول پہ آپ کو علاج کرنا ہے اور اس کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے اس دیش کے بھیتر میں اور سارے پرائیویٹ ہسپیٹلز ہیں اب آپ کیا کروگے دلی جیسی جگہ میں چھوٹے سے چھوٹے ہسپتال میں اگر آپ کو ویڈ ملتا ہے جہاں پر ہو وہ سکتا ہے آئیسیو بھی نہ ہو وہ پہلے کہتا ہے فائیو لیک روپیز جمع کیجئے آئیسیو ہسپیٹل والا کہتا ہے ٹین لیک روپیز جمع کیجئے اس سے بڑا اسپتال جو ہوتا ہے بولتا ٹونٹی فائیو لیک روپے جمع کیجئے تب ہم پیشنٹ کو لیں گے یعنی بھارت کے بھیتر میں بھارت کا مطلب وہی طبقہ ہے جس کی سنکھیا صرف 20 سے 25 کروڑ بھارت کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے جو 80 سے 90 کروڑ ہیں اس کی گریبی اس کی پرستی اس کی ناجک استیتی اس کا علاج اس کا روجگار ہم نے کبھی دھیانی نہیں دیا لیکن پہلی بار ایک ایسی بیماری آئی جس نے امیر اور گریب دونوں کو ایک ساتھ اپنے شکنجے امید تو ہم یہاں نہیں کرتے ہیں لیکن بھارت شاید ایک نئے طریقے سے آنے وقت میں اپنے آپ کو اُبھار سکے کیونکہ دنیا کے لئے آج بھارت انٹیچبل ہے کوئی فلائٹ آنہی جا سکتی ہے سب جگہ سے چیزیں رکی ہوئی ہے اور اس دیش کے تین کروڑ لوگ دنیا کے الگ لگ حصوں میں رہتے ہیں انٹین کروڑ کے پریجن بھی بھارت میں رہتے ہوں گے ان کے ویس سمباد بھی ہوتا ہوگا روچ اب آپ کلپنا کیجئے سمباد ہو رہا ہے لیکن اس دیش کی پریستی کو دیکھ کر وہ خون کے آنسو بہار میں اور یہاں پر کھون نکل رہا ہے اب آپ کیا کریں گے ایسی ستھی میں جو آپ کی ریپورٹ سے میں پڑھ رہا تھا دیکھ رہا تھا کیونکہ آپ کی ویڈیو دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہیں واقعی سو روپے کی دوائی دس جار میں مل رہی ہے جی ٹھیک سمجھا آپ نے ہمارا تو میں ایک دوائی بنانے کے لیے سات کمپنیوں کے سات دام ہیں الگ الگ پرائز ہیں کی جو بناتا ہے وہ 899 میں دیتا ہے اور جب جنریز ریمٹیڈ بناتی ہے وہ 3400 روپے میں دیتی ہے سب کی الگ الگ کیمت ہے اب سوال ہے کہ اس کی میں دوائی دیں گے یہ استیتی آگئی ہے جان بچانے کے لیے ایمبولینس ہم تو جب جس دن انیسیس کر رہے تھے اس کے بعد پھر نے اور انیسیس کروانا شروع کیا جانکاری حاصل کی نویڈا سے دلی آنے کا کرایا جو 1200 روپے تھا آج کی تاریخ میں 40 ہجار روپے ایمبولینس کا لے رہا ہے کلپنا کے پرے ہے اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس جن دینے کی ستتی ہے وہ تو کسی طریقے سے دے دے رہا ہے اور یہ سوچ کر مر رہا ہے کہ ہم نے پیسہ تو لٹا دیا جن دی لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہیں نہیں وہ تو وہ تو مر گیا اور وہ تو کہیں ریپورٹ بھی نہیں ہوا ون ریپورٹ ہے تو آپ نے جہاں سے بات شروعات کی تھی کہ سنکھیا لوگوں کی دکھائی دے رہی ہے اور جو آنکھے بتایا جاہے دونوں میں انتر ہے تو یہ تو ہر آنکھے دیکھ رہی ہے اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے یہ سچ ہر کوئی جید رہا ہے پلیز سبسکرائب اور چینل اور پرس دا بیل آئیکن تاکہ کوئی بھی نوی اپڈیٹ تسے بلکل بھی مسٹ نہ کروں